بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل کو لے ہیں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلک آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نوٹلکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلے آئیں آپ کو اکتا تھی ہوں کہ اس کو ہم نے فروزن کیسے کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ چار کلو ہم نے گوشت لے لیا ہے اور یہ میں نے تقریبا ایک پیالی چھوٹی یہ میں نے آٹے کی لے لیا ہے یہ آٹا ہم اس کے اوپر لگا لیں گے سارا اس کو ہم اچھی طرح آٹے کے ساتھ اس کو مسل لیں گے گوشت کو تاکہ ہم اس کو اچھی طرح فروزن کر سکیں یہ کرنا زیادہ ضروری ہے اگر ہم آٹے میں اس کو نہیں کرتے ہم اس کو فروزن نہیں کر سکتے گوشت کو یہ میں نے چھوٹا گوشت لیا ہے بکرے کا کیونکہ عید ہے اور عید پہ آپ کو پتا ہے گوشت جو ہیں اس کو فروزن کرنا پڑتا ہے اور بیسے ہم اگر گوش رکھتے ہیں فروزن کی ایک بھگیا ہے تو وہ گوش ہمارا سہی نہیں رکھتا اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا گوش ہے وہ کافی دے تک چل جاتا ہے ہم آٹا لگا کے ایک گھنٹے کے لیے کسی سٹینر میں یا ٹوپری میں ڈال کر رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے اچھی طرح نکل جائے ہم ملتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھیں اس کو اچھے طرح واش کا لیا تھا اور اس کو سٹینر کا لیا ہے اب میں اس کو یہ دیکھیں پتیلہ ہے آپ کڑائی میں پتیلے میں کسی بھی کھلے بطن کے اندر اس کو ڈال کر پانی کک ٹھوپری میں کھٹوکیں میں اس کو ملتے ہو آر کیلم پانی کھٹوکناو پانی کھٹوک چکا ہے AWS دیکھتوکی ملت optional ہوگیا پانی کھٹوک synthر آپ گوش کے حساب سے دیکھیں گے پانی کام ہے تو جدر بھی خوش ہو سکتا ہے اگر زیادہ پانی کسی کو ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس لئے آپ گوش کے حساب سے ہی پانی کسی کو خوش کر سکتے ہیں اور اس کو ہم فریز کر جائیں گے جو فروزن کرنا ہے ٹی پاپنے پان سے چھ مار کے لئے یہ فروزن ہو جائے گا گوش جو ہے آپ اس میں جوڑے گا نہیں کیونکہ ویسے ہم اس کو جب فریز کرتے ہیں تو گوش جو ہے سارا اس میں برف جو ہے جم جاتی ہے پانی بن جاتا ہے اس کا اور ملٹ ہونا اس کا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو اس طرح فروزن کریں گے اس طرح کر کے تو یہ جب ہم اس کو کھولیں گے یہ جلدی ہی فریزر سے نکل کے جلدی سارا کھول جائے گا اور آپ کو کھانے میں آسانی ہوگی اس کو آپ دھونا بھی نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے اس کو پہلے ہی دھو لیا ہے سارا کچھ اچھی طرح اس کا سارا کر لیا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور کساندائی ہوگی چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ریسپی کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ